کہیے تو میں سنا دوں مان اللہ کہیے گا نا خاروں سے کوئی رب نہ رغبت ہے پھول سے خاروں سے کوئی رب نہ رغبت ہے پھول سے وابستہ میری ذات ہے عشق رسول سے وابستہ میری ذات ہے عشق رسول سے اور زاہد نبی کے قدموں کا اجاز دیکھ لے آتی ہے اپنی خوشب مدینے کی دھون سے آتی ہے اللہ پر جاتے آتا ہے اہرہ تو ہم کیوں ملا اب وہ بھی موٹی بران ملا کیوں تو گاندی بران پہلے جمانے کہیں نیا جمانے والا ہی ہے نیا جمانے والا ہی ہے بڑی آفت ہے بڑی آفت ہے پرانے حال سے بھتر سبھی کا حال کر ڈالا کہیں کشمیر کا ڈالا کہیں بھوپال کا ڈالا کہاں وعدہ تھا ہر کھاتے میں پندرہ لاکھ آئیں گے میاں جو پاس تھا وہ بھی لیا کندال کا ڈالا کچھ اڈالا نہیں ہے کچھ رہنے نہیں دیا سب لے لیا سب لے لیا پتہ نہیں کب تک یہ لیتا رہے گا کب تک لیتا رہے گا مگر کھون چوسنے والے کھٹمل بھی کبھی نہ کبھی فنا ہوتے ہیں ڈنگ مار کر کھون لینے والے مچھل بھی کبھی نہ کبھی فنا ہوتے ہیں ظلم کو بھی فنا ہونا ہے امن کا بادل سمانے میں چھانا بس میں اپنے کفتگو سمیتوں اور آخری بات ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں بہت ذرا سا جلسے والے مجھ سے ناراض دو ہو جاتے ہیں میں آج کی راہ بہت مصنوع ہوں بس سمجھیں گے کہ ایک سفر ہے آدھا گھنٹا یہاں پندر مینٹ وہاں تس مینٹ وہاں پانچ مینٹ وہاں تہی سی بھی سٹیٹ پہ گئے اتر گئے ابھی کتنے جلسوں میں مجھ کو جانا اور چار بجے سے پہلے پہلے کمرٹی پہنچنا کمرٹی پہنچنا اپنی مزید میں چار بجے میں ملاد شروع کرتا ہوں جو صبح سادی کا وقت ہے ملاد شروع کرتا ہوں صلاة و سلام پڑتا یہ سارا کام آج کے دن کرنا اس لیے میں اپنی بات کو سمیتنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر ایک بار محبت سے یا رسول اداب ہوگی اور میرا یہ آخری پہنچ آخری پہنچ جہاں رہیے جس حال میں رہیے اپنے نبی کو یاد کرتے رہیے اپنے نبی کو یاد کرتے رہیے یاد کرتے رہیے یاد کیجئے پھر دیکھئے اس کا مزہ کتنا ہوتا نبی کو یاد کیجئے پھر دیکھئے کتنا مزہ ملتا ہم نے تو کچھ بزرگوں کو دیکھا سمجھے بزرگوں کو دیکھا ابھی انتقال سے تیرے سال پہلے حضور تاجی شریعہ سمجھے بارہ بنکی سیلے سے گزر رہیے بارہ بنکی سیلے سے ان کی گاڑی گزر رہی ہے اچانک درائیور کو کہتے ہیں گاڑی روکو بزاہید نظر نہیں آرہا مگر سنیے کہتے ہیں گاڑی روکو حضور روک دیا اب بائیں گھوماؤ بائیں گھوماؤ دس پندرے کلومیٹر گاڑی روک پہ بائیں چلی کہا روک جاؤ تاجی شریعہ بہت نظر نہیں آرہا بلہ روک جاؤ بلہ روکے ہو جو کہ دائیں بائیں دیکھو پھوس کا کوئی مکان ہے پھوس کا کوئی مکان ہے کہا وہ سرکار ایک مکان ہے پھوس کا ایک بوڑی عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے بوڑی عورت کا دروازہ کھوڑو میں اُدھلوں گا مجھ کو لے چلو دروازہ کھوڑو مجھے لے چلو چلوں گا ریبر نے دروازہ کھوڑا ساتھی لو گھدرت کو اُتارے اس بوڑی عورت کے پاس گئے اب بوڑی عورت نے دیتا تو مارے رو لے کہ اس کے موہ سے آواز نہیں نکل لہی آواز نہیں نکل لہی ہے بڑی دیر کے بعد اس میں کہا سرکار اب کیسے آگئے کیسے آگئے تو تاجو شریعہ کہتے ہیں بیس پچیس سال پہلے تم مجھ سے مرید ہوئی چار دن پہلے تمہارے دل میں خیال آیا کہ میں مر گاؤں گی مگر اپنے پیر کا بیدار نہیں ہوگا لو میں آگیا کسنا دیکھنا ہے دیکھئے جب نبی کا غلاب ایسا ہے تو نبیوں کا امام کیسا ہوگا نبیوں کا امام کیسا ہو اس لئے آپ عظمتِ رسول کا گنگ ہوئی پرچمِ شلام اٹھائیے یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیے اور آلہ حضرت جیشہ مجاز بنائیے آلہ حضرت جیشہ مزاج بنائیے مصنفِ بہارِ شریعت حضرتِ صدر شریعہ علیہ رموت و عزوان مجائد بھائی آلہ حضرت سے فرمایا حضرت آپ نے کیا خضب کا سلام لکھا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاتا سلام اتنام مشہور ہوگیا سرکار بہت مشہور اتنام مشہور ہوا گی کلام دیوبند پہ ہوگیا اور پورے دیوبند میں کھلولی مجھی ہے ناکھو جڑا رہا ہے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں مولوی عمجہ دلی صدر شریعہ کہنام عمجہ دلی فرماتے ہیں مولوی عمجہ دلی کاغذ خلم لاؤ کہا کیا کریں گے کہا لاؤ تو مہینے صدر شریعہ نے کاغذ خلم دیا تو آلہ حضرت نے کہا کہ لگتا ہے سلام کچھ کم ہو گیا ہے اس لیے مخالف لوگ اچھل کچھ مچا رہا ہے لاؤ تھوڑا سا پڑھا دی پھٹ سے آلہ حضرت نے دوسرا کرام لکھ دیا تو یہی مزاج رکھئے اگر کوئی کہیں یا رسول اللہ مت کہو تو اس کے کان میں مو سڑا کے کہو یا رسول اللہ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں کہنا چاہیے تو دلیل ہم چلو دلیل ہم سے ہم تو بہت دیجر بکا رہا تھیں بہت گھوٹے ہوئے ہیں کتنا سفر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے پریشان 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 اتنا پھر متروف آتی آج کال آپ لوگوں کی دعا سے ہو گیا جہاں یا جہاں سمجھ رہے ہیں جس کو ارپیہان میں انگریجی میں جمہور طبیعت ہر چھوٹے پریشٹیشن سے مسافہ نہیں دلے ملتے ایک ریلوے سٹیشن پر تو پہر میں ریل پہنچے بڑی تیز گھر میں پانی لینے کے لئے اتنا ہم سے پہلے پورا ایک دل تھا گھومنے گھومنے باگنے سمجھ رہے ہیں پورا پانی دل پہن لیا ہم سوچ رہے ہیں پانی لیں گے تو ٹرین چھوٹے گیا پانی نہیں لیتے تو جان چھوٹے گیا پھر میں ایک ہی تل سے پانی کر رہا پانی لے پیشے تب بریلی آدھا گیا اب بریلی آدھا گیا تو ہتھیار آگیا بوتل کا ڈھکن کھول کا ڈھکن جیب پہ بوتل ہاتھ میں بوتل ہاتھ میں ایسے اٹھائے ایک پر زور سے بولے یا رسول اللہ آپ بھی بول دونے مزا جائے گا جیسے یا رسول اللہ جتنا تھا پانی کے بعد سب گن کے ہم کو دیکھنے تھا پانی کل خالی ہم جا کے لیتے ہیں بوتل پانی سب ہم کو پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ کہا ہے ہم نے کیوں نہیں بولیں گے پڑھے لکھیں پڑھے لکھیں تو ہیں پڑھے لکھیں پڑھے لکھیں تو نہیں بولتے ہم نے کہا کیوں مولانا کم سے کم اتنا تو سمجھو پکارا اس کو جاتا ہے اس کو نہیں بگاڑنا چاہیے بات بڑے پتے کی لایت ہے ہم نے کہا دیکھ پلٹ پارے میں پکایا کچھ اگرہ کرتا چلیں فٹرین میں جس بودی میں تو ہے اسی میں ہم ہے وہی پیزلہ کر رہی گا آیا تو ہم موقع دینے یا ایک کوئی چڑھے پہلے ہی سے چڑھ جا اس کے شروع ہونے سے پہلے میں شروع ہو گیا اب ترنم چائے جیسا ہو شروع ہو گیا اب ترنم میں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلا کتنے اشاریات پہ پڑھنے لگا وہ بولتا ہے موڑ بھی بہت جیدی ہے اس کے پاس مت جاؤ دیکھنی رو اکیلے ہم پورا کون بنے لگا رومال سے پوچھتے کہتا رہے باب رہے باب اور پیٹھے پہ میں کھڑا تھا اٹھایا ہم نے کہا خریت ہے اور اللہ کا شروع ہم نے کہا رہے باب رہے باب کون بولے کون لگا ہے تو تمہارا اببہ کہا ہم نے کہا تمہاری خریت پوچھیں موڑن سرائے میں تو ہم سے پوچھا تھا کہ دیکھیں کسی کو آواز نہیں دینا چاہتے تو تمہارا باب دارجلنگ میں تُو لگ رہے اسے پوچھتا رہا تیرا باب سن رہے گا تو ہم کو ڈاٹ کے کہتا آج بولانا مو پھوٹنا ہے تو باب یاد آتا ہے تو ہم نے بھی ڈاٹ کے کہا جو یہ تمہارا مقدر کہ مو پھوٹے تو باب یاد آئے یہ ہمارا مقدر ہے دل دھڑکتا ہے مدینے کی یاد آدھی ہے تو ہم یا رسول اللہ کہ جو کہ اپنا رنگ جمع کے رہو جہاں بھی روکنا رہ جمع کے رہو بربردگارِ عالم سلامت بربردگارِ عالم سلامت رکھے گا اور آپ کی حفاظت فرمائے گا بس انجمن فیض الاسلام کے جملہ عراقین کو ممبران کو یوم النبی کی مبارک بات دیتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں مگر اس عقیدے اور اس یقین کے دیحت میں ختم کر رہا ہوں کہ فغانِ عشقِ نبی بے اثر نہیں ہوتی فغانِ عشقِ نبی بے اثر نہیں ہوتی عذابِ اللہ دے دو سہر نہیں ہوتی اور میرے حضور کی شانِ کرم کیا کیا کہنا وہ بھیگ دیتے ہیں لیکن خبر نہیں ہوتی وہ بھیگ دیتے ہیں لیکن خبر نہیں ہوتی زمانہ کچھ بھی کہے تانے دو مگر تم وہی کہو جو عالی حضرت نے کہا سب سے عالی و عالی ہمارا نبی سب سے عالی و بالا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھشیسوں میں چمکا ہمارا یہی پھیکام ہے یہی میرا میری تخریر ہے اور یہی آج کی شب میری طرف سے آپ کی حیات کے لئے تحفہ ہے یاد رکھئے اللہ تعالیٰ نے نبی کے سنتے میں کائنات کو جگمگایا تھا ہم بھی نبی کیامت کے خوشی میں غریبوں کا دن جگمگا دیں یتیموں کے سر پر محبت کا ہاتھ رکھے لوارزوں کے وارز بن جائیے بیواؤں اور یتیموں کے سہارہ بن جائیے پھر دیکھئے مذہب اسلام کی کاری کتنی دیر چلی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد اور محبت عطا فرمائے اتفاد کی زندگی عطا فرمائے دارین کی نعمتوں سے زفراز فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی جفادت فرمائے آمین آمین بجاہِ سیدین مرسلین واہروں دوانا علی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ